بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ we will address your problem آج کا جو topic ہے وہ ہے rate اور average کیسے نکالتے ہیں what do you mean by the average here dependent independent functions کیا ہوتے ہیں derivative کیا ہوتا ہے اور اس سے related کچھ چیزیں ہم آپ کی اس ویڈیو میں discuss کریں گے exercise 3.1 کے کچھ questions بھی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ discuss کریں گے آئیے ڈیسرینٹس کچھ میں نے headings پہلے سے لگا لی ہیں dependent variable کیا ہوتا ہے independent variable کیا ہوتا ہے notation کو ہم کیسے use کرتے ہیں پھر فردر آگے one by one ان کو address کریں گے دیکھیں ہمارے پاس جو ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایک function دیا ہوا ہے f of x is equal to 3x square minus x فرض کر لیتے ہیں یہ بات بھی ہمیشہ یاد دکھئے گا کہ f of x کا مطلب y ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ f of x اور y آپس میں equal ہوتے ہیں کہیں f of x لکھا ہوگا اور کہیں y لکھا ہوگا پہلے derivative سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ dependent variable کیا چیز ہے اور independent variable کیا چیز ہے پھر ہم جب derivative find کرتے ہیں تو with respect to dependent find کرتے ہیں یا independent find کرتے ہیں پھر اس کی notation کو کس طرح سے utilize کیا جاتا ہے then we will come back on the exercise 3.1 انشاءاللہ اب اب یہاں دیکھیں dear students اگر فرض کر لیں کہ میں x is equal to 1 لے لوں تو میرے پاس f of 1 کی value آ جائے گی بہت detail میں بات کر چکے ہیں پشلے chapter میں 3 1s are 3 minus 1 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ f of 1 کی value 2 آ گئی اسی طرح سے اگر میں x کی value 2 رکھوں تو میرے پاس f of 2 کی value آ جائے گی x is equal to minus 1 رکھوں یعنی کہ whatever you are going to put the value of x you will get the value of f of x there تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ f of x جو ہے اس کی اوپر depend کرتا ہے f of x جو ہے اس کی اوپر depend کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ dependent variable ہوا کیا ہوا dependent variable ہوا یعنی کہ f of x جو ہے وہ کیا depend کرتا ہے تو لہذا یہ dependent variable ہوا یعنی کہ f of x اگر dependent variable ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ y اور f of x a کے چیزے تو y کیا ہوا dependent variable ہوا تو یہ ہم نے define کر دیا کہ dependent variable کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ x1 رکھ رہے ہیں 2 رکھ رہے ہیں 3 رکھ رہے ہیں 4 رکھ رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر جو situation چل رہی ہے وہ آپ کے جو بھی value put کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں 1 رکھ رہے ہیں 2 رکھ رہے ہیں 3 رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ variable independent variable ہوگا کیا ہوگا variable تو ہم اس کو کیا کہیں گے x کو independent variable ہے کہ آپ x کے value put کر رہے ہیں 1 رکھ رہے ہیں 2 رکھ رہے ہیں 3 رکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا independent variable تو derivative جب بھی find کرتے ہیں with respect to independent variable find کیا جاتا ہے خیال رہے ابھی ہم نے derivative کو explain نہیں کیا ابھی ہم بات کر رہے ہیں independent variable کیا ہوتا ہے اور independent variable کیا ہوتا ہے تو dependent variable ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ نے x1 رکھا 2 رکھا 3 رکھا تو f of x اس کے اوپر depend کرتا ہے whatever you are going to put the value of x there تو اب آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ f تو اس کا مطلب یہ اس کے اوپر depend کرتا ہے that means this is the dependent variable اب آپ x1 رکھ رہے ہیں minus 1 رکھ رہے ہیں 2 رکھ رہے ہیں 3 رکھ رہے ہیں whatever you are going to put the value of x here so that means this is the independent variable تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا independent variable کرائے گا تو جب ہم derivative find کرتے ہیں تو derivative find کرتے ہوئے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیشہ with respect to independent variable ہم find کرتے ہیں میں نے آپ کو یہاں تین چیزیں بتائی ہیں number one f of x y f of x کا مطلب y ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ equal ہوتے ہیں آپ پاس میں دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے dependent variable کیا ہوتا ہے پھر میں نے آپ کے سامنے explain کر رہا ہے کہ independent variable کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آئیے ہم اس کی notation کو آپ کے ساتھ share کرتے ہیں کہ derivative کو represent کرنے کے لیے notations کونسی use ہوتی ہیں خیال رہے ابھی تک ہم نے derivative کیا ہوتا ہے وہ explain نہیں کیا ہے وہ ہم ان تمام باتوں کو explain کرنے کے بعد بتائیں گے اب جیسے دیکھیں میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا لکھا ہے تو آپ کہیں گے سر یہ plus کی sign ہے میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ کونسی sign ہے تو آپ کہیں گے سر یہ mile multiply کی sign ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کس چیز کی sign ہے تو آپ کہیں گے سر یہ division کی sign ہے تو اسی طرح سے derivative کو represent کرنے کے لیے ہم کچھ notations کو use کرتے ہیں کچھ notations کو use کرتے ہیں اس کے لیے ہم چار notations use کرتے ہیں number one ایک operator use کیا جاتا ہے d upon dx to represent the derivative ٹھیک ہے دوسرا ہمارے پاس کیا ہے dot ہم use کرتے ہیں تیسرا operator کیا ہے prime use کرتے ہیں to represent the derivative اور last point کیا ہے capital d ہم use کرتے ہیں to represent the derivative اس کا مطلب یہ ہوا کہ there are four operators to represent the derivative یعنی کہ ہمارے پاس چار operators ہیں جو ہم derivative کو represent کرنے کے لیے use کرتے ہیں اور جو مختلف mathematicians نے scientist نے use کیے ہیں آپ کی بک میں یہ دو operator جو ہے use ہوں گے number one d upon dx and number two prime میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے ان operators کو define کر کیا ہوا ہے کہ کس scientist نے کون سا operator use کیا تھا تو اس میں سے ایک mcq's آپ کے exam میں آ سکتی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے attitude test ہوتے ہیں تو اس کے اندر normally یہ چیزیں پوچھ ہی جاتی ہیں d upon dx operator جو use کیا ہے وہ lemnese mathematician جو تھے scientist جو تھے انہوں نے use کری تھی اگر function دیا ہوا f of x اگر آپ dot use کر رہے ہیں تو dot جو ہے وہ newton scientist جو تھے انہوں نے use کری تھی پھر prime جو ہے یہ لگرانج نے use کیا تھا یہ سارے کے سارے scientist ہیں اور capital d جو ہے یہ kaoshi mathematician تھا اس نے use کیا تھا تو یہ چار operators ہیں یہ چار آپ کے scientist ہیں جنہوں نے derivative کو different notations میں use کیا تھا تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ ہم اس operator کو آپ کی book میں use کیا گیا ہے اور اس operator کو آپ کی book میں use کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں rate کی طرف تھوڑا سا ہم اس کو explain کر دیں rate آپ جیسے فرض کر لیتے ہیں کہ distance ہے تو distance over time کیا ہوا velocity تو rate of change in distance with respect to time یہ ہمارے پاس کیا ہوگی velocity ہوگی تو ہم جب rate کی بات کریں گے تو جب بھی ہم rate کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر change note کر رہے ہیں with respect to another variable there جیسے میں نے یہاں آپ کو example دی کہ velocity کیا ہے rate of change in distance with respect to time اس کو ہم کیا کہتے ہیں rate کہتے ہیں اچھا change کو جیسے یہ x ہے تو change in x کیا ہوگا delta x ہم use کریں گے to represent the change اور جب ہم derivative کی بات کریں گے تو اس کے لیے ہم small اور delta اس طرح سے use کریں گے ٹھیک ہے تو change in x delta x کہلائے گا change in y delta y کہلائے گا ٹھیک ہے تو rate of change جب ہم بات کر رہے ہیں تو rate of change کا جو فارمولا ہے اس پہ ہم تھوڑا سا discussions کرتے ہیں and then we will come back to the exercise to discuss some questions in this lecture انشاءاللہ تو اب آپ دیکھیں ڈیرس پرنس delta y upon delta x change in y with respect to x کس کی equal ہوتا ہے f of x plus delta x minus f of x divided by delta x یہ ہے ہمارے پاس rate of change کا فارمولا جو ہم نے 3.1 exercise میں پڑھنا ہے تو rate کیا ہے intestinous change ہوتا ہے intestinous change کو rate کہتے ہیں rate کو ہم آگے جا کر next exercise میں ہم derivative کہیں گے with respect to کچھ تھوڑی سی changes کے ساتھ تو ہم rate کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس rate اب آپ دیکھیں کہ ہم نے derivative کے بارے میں dependent variable discuss کیا independent variable discuss کیا derivative کو represent کرنے کے لیے چار notations use ہوتی ہیں وہ ہم operators use ہوتے ہیں وہ ہم نے آپ سے discuss کیے rate of change کا جو فارمولا ہے یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب derivative کا جو فارمولا ہے چونکہ 3.1 exercise میں وہ use نہیں ہو رہا تو ہم 3.2 exercise پہ اس کو جا کے دوبارہ سے تھوڑی سی باتوں کو repeat کر کے اس point پہ آئیں گے کہ derivative کو ہم کس طرح سے use کریں گے تو اب آئیے ہم اس formula کو use کر exercise 3.1 شروع کرتے ہیں ایکسرسائز 3.1 شروع کرتے ہیں ایوریج کے بارے ہے exercise can I find the average rate of the change of the following functions when x varies from a to b function dیا y is equal to f of x f of x is equal to x square plus اب آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی تھوئی در پہلے جو formula لکھا تھا وہ دوبارہ لکھ رہا ہوں یہ ہے ہمارے پاس rate of change average dy upon dx delta y upon delta x کس کی equal f of x plus delta x minus f of x and whole divided by delta x اب آپ دیکھیں کہ اس میں دو بات ہیں number one f of x تو آپ کو دیا ہوا x square plus 4 پھر ہم نے نکال نا ہے x f of x plus delta x پھر اس کو ہم نے یہاں رکھ اس کی value نکال لیں یہ تو ہو گیا ہمارا format پہلے آپ دیکھیں کہ limit دے رکھی change آپ کو دے رکھا ہے 2 to 2 point 3 یعنی کہ a آپ کو 2 دیا ہوا ہے اور 2 point 3 میں سے minus کریں گے تو آپ کے پاس اس کا difference آ جائے گا تو اس کا مطلب 2 point 3 minus 2 اس کو second کو first سے minus کریں گے یہ خیال لکھئے گا بڑے چھوٹے کی بات نہیں کر رہا اگر بڑی figure ہے یہ نہیں کہ اس سے minus کریں گے اس کو second میں سے first کو minus کریں گے چاہے کوئی بھی نمبر بڑھا ہو چھوٹا ہو ٹھیک رولز آپ کے پاس کیا ہے point 3 جو change آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے x کی value نکال لی یہ پر اور یہ ہم نے delta x کی value نکال لی اب آئیے ہم فارمولی کی طرف چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ آپ کو دیا ہوا ہے f of x equals to x square plus 4 تو اب x کیا ہو گیا x plus delta x تو x کی جگہ ہم کیا put کر رہے ہیں we have to replace x by x plus delta x easiest way we are going to discuss with you here تو یہ ہو گیا آپ کے پاس x square plus 4 دیکھیں یہ ہم نے value کس کی نکالی ہے f of x plus delta x مطلب جہاں x ہے وہاں وہاں ہم نے کیا put کر دیا x plus delta x اب اس کو اسی stage میں simplify کر لیں یا average کے فارمول میں رکھ simplify کر لیں it's up to you تو اس کا مطلب ہے کہ f of x آگیا اور f of x plus delta x آگیا تو اب آئیے اس کے اندر average کے فارمول میں اس کو put کرتے ہیں تو یہ ہو گیا delta y upon delta x ہے ہمارے پاس x plus delta x sorry خیال رکھئے گا کیونکہ ہم تین طرح کے operators use کریں گے تو اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ ہمارے پاس آگیا اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے کس کی value رکھی ہے f of x plus delta x پھر بیچ پہ کیا ہے minus تو minus لگائیے اور پھر یہ کیا لکھا ہوا ہے f of x تو f x kis 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 x square plus 4 k and divided by delta x اپنی جگہ رہے گا اب آپ اور سے دیکھئے گے کہ ہم نے کیا کیا ہے یہ f x plus delta x minus f x divided by f of x کیا ہے وہ تو question given ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا اس پہ فارمول لگا دیں گے a square plus 2ab plus b square اور یہ minus اور plus 4 اپنی جگہ رہے گئے اور پھر minus سے bracket کو expand کر دیں minus x square minus plus minus آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے a plus b whole square a square plus 2ab plus b square کا فارمولا لگا دی ہے ٹھیک اوکی students اب آپ دیکھیں a plus b whole square کس کی equal ہوتا a square plus 2ab plus b square یہ plus 4 اپنی جگہ رہے گا میں cancel out ہو گیا تو آپ کے پاس کیا بچ گیا ڈیلٹا y upon dx equal to 2x into ڈیلٹا x plus ڈیلٹا x square بچ گیا and divided by ڈیلٹا x یعنی کہ ہم نے x کی value اور ڈیلٹا x کی value put کریں گے اس وقت جب question کو simplify کر چکے ہوں گے تاکہ آپ کے لئے کام آسان ہو جائے تو یہ ڈیلٹا x ہم نے باہر نکال دیا تو ایک ڈیلٹا x common لے لیا تو یہاں کیا بچ گیا 2x اور یہاں دو ڈیلٹا x پاور 2 کا مطلب دو ڈیلٹا x ایک باہر نکال لیا تو دیلٹا دیلٹا چونکہ ہم سارے سمبل بار بار یوز کرتے ہیں تو اس لئے آپ نے دھیان دیان 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 2x پلیس ڈیلٹا x بچ گیا اب آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی پارٹ سمبل نکال نکال لیے پہلے آپ اس کو سمبلیفائی کرنا ہے سمبلیفیکیشن کرنے کے بات سمبلیفیکیشن فرم آVERAGE سمبلیفیکیشن آVERAGE تو اب کیا کریں گے ہم اوکی سمبلیفیکیشن تو جس we have to put the value here that is delta y over delta x 2 x means 2 and plus delta x means 0.3 where is the value of x 2 اوپر نکال چکے تھی میں نے اتیاطر لکھ ساتھ پہ delta x آپ کے پاس 0.3 تو یہ ہو گیا آپ کے پاس delta y upon delta x 4.3 so this is here dy over delta x 4.3 this is the rate of change here okay students آئیے اس کے second پارٹ پہ چلتے ہیں okay students تو اب آئیے دوبارہ دیکھتے ہیں f x آپ کو دیا ہوا ہے x cube minus 4 from 2 to 2.3 تو ہم ادھر ہی لکھ دیتے ہیں یہ x آپ دیا ہوا ہے 2 تو delta x کیا ہے 2.3 minus 2 تو آپ کے پاس delta x کی value آگئی 0.3 یہ ہم نے ڈائیٹ نکال لیا ٹھیک ہے تاکہ جگہ بچ جائے گی اب آپ دیکھیں کہ آپ f x دیا ہوا ہے x cube minus 4 تو ہم نے کیا کہا کہ ہمیں f x plus delta x چاہیے تو just we have to replace x by x plus delta x جہاں x آ رہا ہے وہاں وہاں آپ نے delta x کو put دیا x plus delta x کو put دیا x کس کی equal ہے x plus delta x x کس کی equal x plus delta x اب اس پہ formula یہاں پہ لگا دیں یا formula کے اندر جب use کریں گے وہاں اس کو simplify کریں it's up to you تو آپ دیکھیں delta y upon delta x that is f of x plus delta x minus f of x divided by delta x now you see here f of x plus delta x یہ value آپ کو given ہے یہ ہو گیا x plus q minus 4 اپنی جگہ رہے گا اور کی equal x cube minus 4 and divided by delta x یہ simplification دیکھیں آپ x اور delta x دیا وقت آپ ڈائیٹ values put کر سکتے ہیں لیکن آپ simplification سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جب ہم derivative find کریں گے تو almost یہی فامولہ کچھ تھوڑی سی changes کے ساتھ ہم use کر رہے ہوں گے تو وہاں question کو ہمیں simplify ہر حال میں کرنا ہے لہٰذا آپ شروع سے habitual ہو جائیں گے تو کام کرنے میں آسانی رہے گی ویسے اصول بھی یہی ہے کہ first you have to simplify the question and then you have to put the boundary values which are given to you in the question here so here this is a square n plus b q hope so کہ سب کو یاد ہوگا formula یہ minus سے ہم نے bracket کو expand کر دیا یہ minus 4 اپنی جگہ رہے گا باقی minus سے bracket کو expand کر لیتے ہیں لگے آتا ہوں پھر بات کرتے ہیں minus minus plus اب دیکھیں students a کا مطلب کیا ہوا x b کا مطلب کیا ہوا delta x تو یہ ہو گیا a a b ایسے کیا کر کام آسان ہو جاتا ہے a b b cube delta x cube divided by delta x اپنی جگہ رہے گا so this is here آپ کے پاس کیا بچ kia x cube plus 3 x square delta x plus 3 x delta x square بریکٹ پہ ہی رہنے دیں اس کو plus delta x cube minus 4 minus x cube plus 4 and whole divided by delta x تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ plus x cube minus x cube cancel ہو گیا یہ minus 4 اور یہ plus 4 cancel ہو گیا تو آئیے اس کو فردر آگے لے کے چلتے ہیں اوکے سوئنٹس یہ ہم یہاں سے simplify کر لیا اب delta x common آ رہا ہے common لے لی جیے تو بچ گیا 3x square 3x 2 2 delta 2 delta x 2 delta x 1 1 1 1 1 2 delta x cube 1 2 2 2 2 delta x سکوئر تو یہ ہمارے پاس ایبریج آ گیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ x کیا ہے 2 ڈیلٹا x کیا ہے 0.3 تو پھر x کی جگہ x کی ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں x کی جگہ x کی ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں x آپ کے پاس 2 ہے 3 اپنی جگہ رہے گا یہ آپ کے پاس 2 x کی جگہ ہم نے 0.3 رکھ دیا ڈیلٹا x کی جگہ ہم نے 0.3 رکھ دی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے x تھا یہاں پہ x کی ویلیو 2 رکھی x تھا 2 رکھا ڈیلٹا x 0.03 ڈیلٹا x 0.03 ہم نے اس کو رکھ دیا تو اب آئیے اس کو ہم سمبلیفائی کر لیتے ہیں 2 کا سکوئر 4 ہو گیا 2 3s are 6 6 3s are 18 تو 1.8 ہو جائے گا 3 3s are 9 تو 0.09 ہو جائے گا 3 4s are 12 تو پلس 1.8 0.09 چیک کر لیتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کو آئیے اوکی اس کو پلس کر لیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 13.89 یہ اس کا ہمارے پاس کیا ہے آنسر ہے آئیے اس کے تھرڈ پارٹ کی طرف ہم چلتے ہیں اوکی اسٹرینس لاسٹ پارٹ آف کسٹر ون پہ چلتے ہیں تو آپ کو یہاں x دے دیا ہے 3 میں نے کہا تھا سیکنڈ میں سے فرسٹ کو مائنس کریں گے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو یہ ڈلٹا x آ جائے گا تو یہ ہوگا 2.5 مائنس 3 تو یہ ہو گیا آپ کا مائنس 0.5 خیال رکھئے گا چینج پوزیٹیب بھی ہوتا ہے چینج نیگٹیب بھی ہوتا ہے تو یہ ہو گیا dear students f of x is equal to x cube مائنس 8 اب x کو کس سے replace کر دیا x پلس ڈلٹا x x کی جگہ کیا لگا دیا x پلس ڈلٹا x ٹھیک x کی جگہ x کی value رکھتی مائنس 8 اپنی جگہ رہے گا فارمگا لگا لیتے ہیں ڈلٹا y اپن ڈلٹا x کس کی equal ہے f of x plus ڈلٹا x minus f of x and whole divided by ڈلٹا x تو اب آئیے اس پہ values کو put کرتے ہیں x پلس ڈلٹا x کا cube مائنس 8 اپنی جگہ رہے گا اور f of x کس کی equal ہے x cube مائنس 8 and whole ڈلٹا x سمپلی اس پہ ہم فارمگا لگا دیتے ہیں پھر ڈائیڈ کر لیتے ہیں کیونکہ فارمگا ہم پچھلے پوائنٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں a cube plus 3 a square b plus 3 a b square and plus b q مائنس 8 اپنی جگہ رہے گا مائنس سے بریکٹ کو expand کر لیں مائنس x cube and مائنس مائنس plus 8 and whole divided by ڈیلٹا x تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کچھ چیزیں cancel out ہو گئیں yes ہمارے پاس کچھ points cancel ہو گئے یہ minus x cube اور یہ plus x cube cancel ہو گیا یہ plus 8 x minus 8 x cancel ہو گیا تو آپ کے پاس کیا سیچویشن بنی آئیے دیکھتے ہیں delta y upon delta x برابر ہوا 3x square delta x plus 3x delta x کا square bracket لگا لیں ویسے لکھ دیں اس کو فرق نہیں پڑتا اس سے میں نے یہاں لکھا ہوا بھی ہے اور delta x کا cube divided by delta x ok سیمبلیفیکیشن کے بعد آپ delta x ہمیشہ common لیں گے تو یہ ہو گیا 3x square 3x into delta x یہ cube ہے تو دو فیکٹرز بچ جائیں گے اور دو اپنی جگہ رہیں گے ایک باہر آ گیا delta x delta x سے cancel ہو گیا so this is 3x square 3x into delta x and this is delta x to the square x کیا ہے 3 delta x کیا ہے minus point 5 تو ڈائیٹ ویلیز کو put کر لیتے ہیں تو یہ ہو گیا 3 square 3 square minus point 5 اور minus 0.5 کا square آئیے کلکولڈے سے ڈائیٹ ویلیو نکال لیتے ہیں اس کی ڈائیٹ ویلیو اوکی سٹوڈنٹس تو اس کو ہم نے سمپلیفائی کر لی ایک ہی سٹیپ میں کلکولڈے سے کر سکتے ہیں آپ تو یہ ہمارے پاس آ گیا 22.75 ڈائیٹ ویلیو کس کیے آپ سے if you like this ویڈیو please share it and subscribe my channel مہتیز یاسی رفا دعوی میں یاد اکھئے گا thank you so much اللہ حافظ